پاکستان سے لوٹی انجو کو لے کر سب سے بڑا سوال ہے کیا انجو واپس پاکستان جائے گی کیا انجو نے پاکستان میں نصرولہ سے شادی کر لی ہے پاکستان سے لوٹنے کے کئی دنوں کے بعد اب انجو نے ان سوالوں کو لے کر چپی توڑی ہے آپ کو بتائیں تو جب انجو پاکستان سے لوٹی تھی تب بھارت میں اس کے پتی اروند نے نہ تو اس کے بچوں کو اس سے ملنے دیا تھا اور نہ ہی وہ خود اس سے ملا لیکن اب انجو کی اس کے بچوں سے ملاقات ہو گئی ہے اور اب انجو کئی مہینوں کے بعد جب وہ بھارت میں اپنے بچوں سے ملی تو اس نے اپنے آگے کا پلان بھی اب بتایا ہے انجو کا کہنا ہے کہ وہ بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئی ہے وہی انجو کی ملاقات فیلحال اس کے پتی اروند اور اس کی بیٹی سے نہیں ہو پائی ہے انجو سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا بچوں کو لے کر واپس پاکستان لوٹ جائے گی تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس پر میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے میری ملاقات میرے بیٹے سے ہو گئی ہے اس کے لیے میں بہت خوش ہوں پاکستان جانے پر ابھی میں نے کوئی فیصلہ لیا نہیں ہے انجو نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی کانونی مدد سے اپنے بچوں سے نہیں ملی ہے اس کے پتی اروند نے خود اس کے بیٹے کو اس کے پاس بھیجا ہے ایسے میں انجو کی باتوں سے یہ تو ساف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ آنے والے سمیں میں اپنے پتی اروند سے رشتے سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے انجو نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے پاکستان جانے پر بیڈیا میں بہت حلہ نہیں ہوا ہوتا تو وہ ویزا نہیں بڑھاتی اور ایک مہینے میں ہی پاکستان سے وہ واپس لوٹ آتی یعنی انجو کا پاکستان میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا کوئی پلان نہیں تھا انجو نے بتایا ہے کہ ابھی تک اروند اور بیٹی سے وہ سیدھے طور پر باتشیت نہیں کر پائی ہے لیکن بیٹے سے وہ ضرور مل پائی ہے اروند سے اس نے فون پر بات ہونے کی بات ضرور کہی ہے ساتھی یہ بھی بتایا ہے کہ اروند سے طلاق کی عرجی کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتائیں تو انجو اپنے دو بچوں اور پتی کو چھوڑ کر نصر اللہ سے ملنے کے لیے اسی سال جولائی میں پاکستان چلی گئی تھی شروعات میں انجو ایک مہینے کے ویزا پر پاکستان گئی تھی لیکن بعد میں اس نے پاکستان میں اپنے ویزا کے عوضی کو بڑھوا لیا تھا اور وہ اسی 29 نومبر کو واپس بھارت لوٹی ہے میرال ہماری اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کامنٹ سیکشن لے کے ضرور بتائیے باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے آج تک